آپ کی جو زوجہ ہیں وہ ایک بظاہر ہمیں تو نہیں ایک ایسی خاتون ہے جو شریعت کی پابند نظر آتی ہیں لیکن جس طریقے سے ایک کمپین چلی سارا کچھ ہوا میں ذاتی طور پر تکلیف میں تھا کہ اور کچھ نہیں تو وہ لوگ جو کہ اسلام کے ہجاب کی اوپر پرچم بلند کرتے ہیں ان کے موں سے یہ بات ہیں آج بھی ایک موطرمہ نے ان کے بارے بات کی آپ کا آج کل خاص طور پر ایک فکرہ بہت مقبول ہو چکا ہے کہ آپ نے ان کو مرشد کہا ہے حالانکہ قرآن کہتا ہے وہ تمہارا لباس ہے ملبوس ہے لباس کہتا ہے ستر پوشی کے لیے یہ مرشد آپ کے موں سے کیسے نکل گیا اصل میں وہ مجھے مرشد کہتے ہیں نا لوگ تو میں اس کو کہنے کی کچھ اور مقصد کیونکہ دیکھیں مرشد کا مطلب ہوتا ہے رشت حاصل کرنے والا اصل میں مرشد آپ کی بیوی نہیں ہو سکتی آپ کے یا بلکہ جہاں تک مجھے سمجھا کہ خاتون مرشد نہیں ہو سکتی نہیں سیدہ آئیشہ جو ہیں یہ تمام بڑے بڑے فقی جو ہیں ان کے سامنے ذنوے تلمت طے کرتے تھے اور ہماری فقہ کی ایک پوری برینچ سیدہ آئیشہ سے چلتی نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے حضرت رابیہ بسرہ بھی تھی لیکن وہ کہنے کا مضلب ہے کہ آپ بیعت نہیں کر سکتے تو وہ میرا مقصد کچھ اور تھا یہ نہیں کہ اسطرانی کے مرشد مرشد ہیں میں یہ اصل میں کہہ رہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی میں ایسا انسان نہیں ملا بھی تک جس کی ساری زندگی صرف قرآن اور سنہ پہ ہے یعنی وہ جو بھی چیز کرتی ہے نا وہ جس طرح کہ اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے اور قرآن میں مجھے کہا اس کا حکم کیا ہے اور نبی کی سنت کیا ہے یعنی وہ ان کی ساری زندگی وہ ہے میں نے کوئی ایسی خاتون نہیں دیکھی کہ چھے مہینے ہو گئے مجھے یہاں وہ ایک کمرے میں انہوں نے چھے مہینے گزارے ہیں ایک کمرے میں میں دو کمروں میں چھے مہینے گزارے ہیں میں سمجھتا ہوں میں کہی دفع لاؤں کہتا ہوں اللہ میں نے بڑی قربانی اپنے ملک کے لیے دے رہا ہوں لیکن وہ ایک کمرے میں اور ایک کمرے میں نہ کبھی رات کھانا کھایا نہ کوئی شاپنگ ہے نہ آج تک انہوں نے کوئی باہر میں ٹرپ جاتا تھا وہ میرے ساتھ سوائے مکہ مدینہ جانے کہ وہ میرے ساتھ کسی نام باہر ٹرپ میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ ایک اپنی زندگی گزارتی ہے یہ جو لوگ بولتے ہیں اور جو خاتون بات کرتی ہیں یہ ان کے ذہن ہی نہیں وہاں سمجھ سکتے کہ جو انسان کا بلکل اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارے ہیں ان کے وہ ذہن میں نہیں آسا یہ مٹیرل قسم کے لوگ ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جتنی یہ پانچ سال میں جتنا مشکل میں نے وقت گزارا ہے ساڑھے تین سال میرے خال میں گورنمنٹ میں اتنا میرا مشکل ٹائم تھا کوئی چھٹی نہیں کوئی کچھ نہیں یعنی پریشری پریشر کبھی ایک کرائیسس ہے کبھی دوسرا ہے کبھی تیسرا ہے یعنی مشکل بینکراپٹ مل پھر کوورڈ آ گیا پھر اندر سے سازشیں گورنمنٹ کمزور کبھی کوئی ٹانک کھینچ رہا ہے کبھی آپ کے کوئی آپ کے ایم این ایس تنگ کر رہے ہیں یعنی وہ بڑا مشکل ٹائم تھا میری بیوی نہ ہوتی میں نہ وہ ٹائم گزار سکتا اور خاص طور پر جب شروع پہ میں نے جب گولیاں لگی تھی وہ بڑا مشکل ٹائم تھا یعنی وہ میری جو نرو ایفیکٹ ہوگی میرے پاؤں کے اندر تو وہ عجیب کے سب کی تکلیف تھی یہ گولیوں کی اتنی تکلیف نہیں تھی جو نرو کی تھی لیکن جو انہوں نے میری جس طرح ہیلپ کیا ہے میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ایسی بیوی تو ایک اللہ کی خاص نعمت ہے نعمت ہے بالکل ٹھیک ایک اور الزام جو کہ عموماً دیا جاتا ہے آپ نے کہا اگرچہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا رائٹ ہے میں اپنا ازادی طور سمجھتا ہوں اگر مجھے ٹو تھرڈ میجورٹی نہ ملی تو میں دوبارہ الیکشن کروا دوں گا یہ بگول نے بھی کیا تھا اس نے کہا تھا مجھے میجورٹی نہ ملی دو گے تو تب میں کام آپ نے پہلی گورنمنٹ قبول کی اگرچہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ نے خلط کیا اس طرح کی کمپرمائز گورنمنٹ ایک آئیڈلسٹ کو نہیں لینی چاہیے تھی بہت بڑی گلتی تھی آپ اس کو مانے یا نہ مانے آئیڈلسٹ جو ہوتا ہے وہ کمپرمائز کے ساتھ آگے نہیں بڑھتا جس طرح کہ آپ کمپرمائز میں آئے تھے کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو ٹو تھرڈ مجورٹی نہ ملی تو یقینا یا کمپرمائز مجورٹی نہ ملی دیکھیں جی انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ یہ تو میں بڑی جلدی سیکھ کیا تھا جب مجھے نظر آیا کہ باجوا ایک باجوا تھا الیکشن سے پہلے اپنی ایکسٹینشن سے پہلے ایک باجوا تھا ایکسٹینشن کے بعد ایکسٹینشن کے بعد یہ بالکل ہی بدل گیا ایک دم اس کو نون لیگ سے عشق ہو گیا تب ہی میرے خیال میں اس نے شباز شریف سے ڈیل کی آپ کو یاد ہے ساری ووٹ کروالی ہیں نون لیگ نے ہے جس کو برا بھلا کہتے تھے اس کے لیے آپ کو ووٹ ایک سو بہتر تھے اس کو چار سو ووٹ ملے تو وہ سارے وہاں سے ڈیلنگ شروع ہو گئی تھی اور سارا ان کے ساتھ ڈیلنگ شروع ہو گئی اور تب جو سب سے بڑا مجھے مسئلہ ہے اس نے ایک دم اتصاب روگ دیا دیکھیں اتصاب اگر آپ نہیں کریں گے ملک میں جو بڑے بڑے جن کے پرانے کیسز تھے یہ ہم نے کیسز نہیں کیے تھے یہ جو مریم اور یہ نواز شریف جو چو چو کرتے ہیں آپ اثر شباز شریف والا تھا صرف شباز شریف کیس جو سولہ عرب ایف آئی ایک اور آٹھ عرب ہو جو اوپن ان شاٹ کیسز تھے وہ بھی ڈاکٹر ازوان کی میند اوپن ان شاٹ کیسز تھے اس کے علاوہ ان کے سارے پرانے کیسز تھے یہ اس نے کیسز روگ دیا کیونکہ کیسی نہ ہو ہم پوچھیں تو یہ سارا نیپ تو کنٹرول کر رہا تھا باجوا تو ادھر سے جو میں نے تب ریلائز کیا کہ اگر آپ ملک میں رول آف لو ہو چاہتے ہیں اس کے بغیر میرا یہ امان ہے کہ پاکستان سروائیو نہیں کرے گا اگر اب آپ رول آف لو نانا لے کے آئے یہ اکنومکلی سروائیو نہیں کرے گا کیونکہ یہاں ایک اور پاکستانی باہر ہے سوچے تو صحیح وہ پاکستان میں کیونہی پیسہ انویسٹ کرتا کیونہی انویسٹ آتا سب سے زیادہ انڈیا کی اندر جب انویسٹمنٹ شروع میں آئی تھی جب کھولا تھا اور چائنہ نے ان کی اپنے لوگوں نے چائنیز اور انڈیاز نے انویسٹ کیا تھا پھر دنیا آئی تھی ہمارا ایک اور پاکستانی کیونہی انویسٹ کرتا ہے آپ ایک ایک سے پوچھیں پلوٹ نہیں خریدتے کوئی کا قبضہ ہو جاتا ہے ایک ایک کی خوفناک داستان ہے کیونکہ یہاں طاقتور بیٹھا ہوا ہے وہ قانون کے اوپر ہے آپ کی زمینوں پہ قبضہ کر لے گا آپ کی فیکٹری آپ کو نقصان ہوگا کوئی پیسے نہیں دے گا اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ نہیں مانتی مجھے بتائیں کس نے یہ انویسٹ کرنا ہے سو اس لیے رول آف لاؤ تو ہے سب سے بارٹ لیکن رول آف لاؤ آپ کا امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ بس کلیر ٹو تھرڈز مجھورٹی نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو جو جو مافیاز بیٹھے ہیں وہ آپ کو کیوں کرنے دیں گے جو اربو روپیہ اس کرپ سسٹم سے بنا رہے ہیں سو بیسیکلی یہ پاکستان کی اب مجبوری ہے میں نے تب یہ سمجھا کہ باجواہ میرے ساتھ تھا شروع میں کہ ہم پوری بدت کر رہے ہیں نہیں یہ جو باقی چار پانچ آپ نے ساتھ ملائے تھے ان کی نیچر سے ایم کیم ہے اس کے بعد باقی پارٹ وہ تو یہ ہمیں پتا چلا نا کہ دیکھیں جی میں جو تو اب یہ بھی پتا ہے کہ ہماری سیٹیں کام کروائی گئیں اب تو میں جب لوگوں کے انٹرویو کر رہا ہوں میں نے جب ساری چیزیں ڈیٹیل سٹڈی کی ہیں تو انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی کئی سیٹیں انہوں نے ہماری گواہی ہیں اب کیسے ہو سکتا ہے یہ کہنے جی گورنمنٹ ہماری مدد کر رہی ہے پچاس ووٹ سے کیسے آپ کی نیشنل اسیمبلی کی سیٹ ہاری جاتی ہے ایک کی یا کسی کی ایک لاکھ دس ہزار مل رہی ہے اور دوسرے کو ایک لاکھ دس ہزار دو سو سے آپ ہار جاتے ہیں یعنی دو سو زیادہ مل جاتی ہے ڈبل سٹیمز کر کے ہر وہ تو مجھے پتا چل گیا یہ چاہتے ہی یہ تھے کہ ایسے انجینئرنگ کر کے لے کے آئے کہ برانہان کے ہاتھ بند اچھا دو چیزیں ہیں بیٹر ایکسپرینس تو نواز شریف کو لا کے ہی ہو گیا نا اس نے تو آتے سادی پیسہ بنانے مجھے بتائیں میرے جتنی دیر میں پاور میں تھا نواز شریف نے اتنی دیر آ کے سترہ فیکٹرییاں بنائی تھی اور ساری گورنمنٹ کے بینکوں سے پیسے لے کے اور وہ بعد میں معاف کروا لیے